ارجن کی چھال کا کارا آپ جانتے ہیں وات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا رکت کی ایسیڈیٹی ایک ہوتی ہے پیٹ کی ایسیڈیٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈیٹی خون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی چیز میں باغوٹی جی نے بتائی ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں بھائیو کا پرکوپ تھنڈ کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کارا دودھ میں بنا کر پیئے تو آپ کے لئے اوشدی ہے سب سے دودھ پی نہیں ہے نا تو اس میں ارجن کی چھال کا پاوڈر ڈال کے پی جئے تو دو فائدے ہوں گے بھوش کے لئے آپ کو ہرٹ اٹیک فری ہونے کی گارنٹی تو اب تک آپ کے رکت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپی ہوگی ہے تو تیس دن آگے جنوری کے روز صویرے ارجن کی چھال کا پاوڈر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھیے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرہ نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک فری کونٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دودھ تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاوڈر آدھا چمچ مانے ٹی سپون اور اس میں اگر گڑھ ملائیں گے تو بہت اچھا گڑھ گڑھ نہیں ملے تو گڑھ کو بننے سے پہلے کی سٹیج ہے لکوڈ فارم کا گڑھ وہ کاکوی کہلاتا نہیں تو گڑھ ڈالیے نہیں تو کاکوی ڈالیے نہیں تو کھانڈ ڈالیے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورا ڈالی اور بورا وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے بیہار میں بنتا ہے اتر پردیش میں یہاں کا نہیں چینی کو پیس کے بورا وہ چینی ہی ہے بورا نہیں ہے کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے شکر نہیں ہے چینی بننا دو سو ڈائی سو سال سے شروع ہوا ہے ساڑھے تین ہزار سال پہل گڑھ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اونچے اس تھان پر ہے گڑھ سے بھی اونچی ہے مشری سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گڑھ ہے بات کو ختم کرنے کا تو بات کے روگی تو جرور پیئیں اس کو بات کو ختم کرنے کا